شاہستہ لودی کو تو ہم سب جانتے ہیں بس وہ اب ڈرامو میں تو نہیں آتی اور نہ ہی کوئی مارننگ شو کر رہی ہے لیکن لوگ ان کو اب ایک اچھی ڈرمٹولوجس کے طور پر جانتے ہیں وہ لوگوں کو کالے سے گورا کر دیتی ہیں بوڑے سے جوان کر دیتی ہیں نشانوں سے بھرا چہرہ ساف کر دیتی ہیں اور سکن سے ریلیٹڈ بہت سارے مسئلوں کو بڑی آسانی سے ایک بڑی رقم دے کر حل کرتی ہیں بھائی ظاہر سی بات ہے اتنی سٹڈی کی ہے تو پیسہ تو وصول کرنا ہے خیر ابھی ریسنلی شاہستہ لودی نے ایک ایسی بات کر دی ہے کہ لوگ پھر ان کو ان کی اس بات کو لے کر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں بات یہ ہوئی ہے کہ ریسنلی شاہستہ لودی سے جب یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک شو میں جہاں آپ سنا جاوید اور شویب ملک موجود تھے تو کیا آپ کو کچھ اندازہ ہوا تھا یا پتا تھا کہ سنا جاوید اور شویب ملک کے درمیان کچھ چل رہا ہے یا نہیں اس سوال کے جواب میں شاہستہ لودی نے جو الفاظ استعمال کیے وہ شا مناسب نہیں تھے شاہستہ لودی نے کہا کہ سوشل میڈیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اتنے فارق اور ویلے ہیں کہ ہر کسی کی زندگی میں گھوس جاتے ہیں ان کو کیا ضرورت پڑی ہے لوگ کی زندگیوں میں گھوسنے کی اب بندہ پوچھے کہ جس سوشل میڈیا کی بدولت لوگ آپ کو ایک اچھی ڈرمٹولوجز کی حیثیہ سے جانتے ہیں جس سوشل میڈیا پر آپ اپنے کلینک کی پبلسٹی کرتی ہیں اور اس پبلسٹی کے لیے آپ نے ایک پوری ٹیم بھی رکھی ہوئی ہے اور جس سوشل می میڈیا کے لوگ کو آپ ویلہ کہہ کر کوس رہی ہیں وہی سے آپ کو اپنے کلینک کے لیے کلائنٹس بھی ملتے ہیں اور وہی سے آپ کماتے بھی ہیں اور اسی سوشل میڈیا کے بدولت سے لوگ اب تک شاہستہ لودی کو جانتے ہیں بھولی نہیں کیونکہ شاہستہ لودی کوئی بہت بڑی ایکٹرز یا فلم سٹار تو ہیں نہیں تو بھلا کس طرح سے وہ اسی سوشل میڈیا اور اس کے لوگ کو کچھ بھی کہہ سکتی ہیں جو بندہ خود اتنا زیادہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتا ہو جہاں وہ وقت گزارتا ہو اسی جگہ اور وہی کے لوگ کو ویلہ کہہ دینا یہ بات دو کو ناگوار گزری ہے اور پھر شاہستہ لودی نے تو کوئی پلیٹ فرم چھوڑا ہی نہیں ہے انسٹرگرام اور ٹک ٹاک اور فیس بک اور ہر جگہ اپنی کلینک کی کمپینٹ چلائی ہویا اور اسی سے کما بھی رہی ہے دیکھیں آپ کتنے ہی ساف دل اور صحیح کیوں نہ ہو آپ کے موز سے نکلے ہوئے الفاظی آپ کی سوچ اور ذہن کی رہنمائی کرتے ہیں اکاسی کرتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ سوش سمجھ کر بولنا چاہیے کیونکہ پھر لوگ تو نہیں چھوڑتے ہیں یہی وہ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں جنہیں آپ کو پاپلر کیا ہوا ہے ورنہ اب تک تو شاہستہ لودی کون ہے سب بھول چکے ہوتے ہیں لوگ تو یہاں پر بڑے بڑوں کو بھول جاتے ہیں یاد نہیں رکھتے ہیں آپ لوگ کو شاہستہ لودی کے اس بیان کے بارے میں کیا رہ رکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا کہ آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور آنے والی مزید ویڈیوز کے لیے میرے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیں